اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حرمین پبلیششز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پر عام جو مرتب کی ہے سید الفقار علی زہدی صاحب نے اس کو پڑھا جا رہا ہے اور آج سورة الانشقاق کے بارے میں پڑھا جائے گا یہ نزولی ترتیب کے لحاظ سے 83 نمبر کا سورہ ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 84 نمبر کا سورہ ہے اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام انشقاق ہے اسے سورے ونشقق بھی کہتے ہیں اس سورے کی فضائل کے سلسلے میں اشاد ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورے انشقاق کے تلاوت کرے گا تو وہ خدا کی پناہ میں ہوگا اور اس کا نام آمال پشت کے پیچھے سے نہیں دیا جائے گا اس سورے کے موضوعات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورے میں قیامت کے واقعات نیکوں کے آمال نام دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بدکاروں کے نام آمال بائیات میں دیے جائیں گے تلاوت قرآن میں سجدے کا حکم خدا کا عالم ہونا اور نیکوکاروں کے لئے حساب و عجو سواب کا ذکر کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات ایک سلے کے پانچ تک جب آسمان پھڑ جائے گا اور اپنے پربردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے اور جو زمین پھیلا دی جائے گی یا جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی زمین اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پربردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لئے سزاوار ہے ان آیات میں جو الفاظ استعمال لکھیے گئے ہیں ان کے معانی پڑھ رہا ہوں ازا جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا وہ ازنت اور سن لے گا لے رب بہا اپنے رب کا حکم وہ حققت اور وہ اس لائق ہے ازا جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا لے رب بہا اپنے رب کو وہ حققت اور وہ اس لائق ہے اس سورے کے شروع میں بعض کائناتی حوادث کا ذکر ہے اس سے پہلے سورہ نبا سورہ انفطار اور سورہ تقویر میں بھی ہو چکا ہے الہی احکام کی دو قسمیں ہیں ایک تو تشریع احکام ہیں اور دوسرے تقوینی احکام زمین اور آسمان کی اطاعت اور انسانوں کی اطاعت کو سمجھنے کے لئے ہمیں ان اقسام اطاعت کو سمجھنا ہوگا ایک حکم شریعت کے ذکر ہمیں دیا گیا ہے قانون ہمیں بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے مگر کرنے والے کو اس کے کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بجا لائے اور اگر خلاف ورزی بھی کرے تو اپنے ارادے و اختیار سے کرے عام طور پر شریع احکام عقل رکھنے والے مخلوق کے لئے ہوتے ہیں جیسے انسان اور جنات ہیں اور ان میں سے مومن اور کافر یا فرمابردار اور نافرمان کی قسمیں بن جاتی ہیں اس قسم کے احکام میں چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اس لئے سزا بھی بتائی گئی ہے اور احکام کی دوسری قسم تقوینی ہے اس میں تمام اخلوقات شامل ہیں انسان جن دریا پہاڑ آسمان زمین پانی وغیرہ وغیرہ لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لئے کوئی ارادہ و اختیار حاصل نہیں کسی کو بھی اور حالت میں یہ کام انجام دینا ہے کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کے بعد خلاف کرے اور تمام مخلوقات جب یہ طور پر ان کی تعمیل کرتی ہیں تقوینی احکام میں مومن ہو یا کافر متقی ہو یا فاسق سب کے سب اسی کے تابے ہیں اور تابے رہنے پہ مجبور ہیں اسی لئے اس قانون کی روح سے سزا و جزا بھی نہیں ہے کیونکہ ان میں انسان کے ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے یا باسوان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم مان لے گا اور جب اللہ کے حکم کے تحت زمین کھیجی جائے گی اور اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دے گی اس کے لئے ایسا کرنا ہی حق تھا حکم خدا کی تعمیل کرنی ہی تھی اس طرح محشن کے لئے ایک نئی زمین اپنی وسطوں کے ساتھ تیار ہوگی جس پر نہ کوئی عمارت ہوگی اور نہ ہی مکان ہوں گے نہ پہاڑ ہوں گے نہ سمندر ہوگا پرانی عمارتیں ختم کر دی جائیں گی جب موجودہ توازن ختم ہو جائے گا تو زمین کے مختلف حصوں کا ربط بھی ختم ہو جائے گا اس لئے زمین کا پھیل جانا قدرتی بات ہے زمین کے اندر سے خزائن وزخائر باہر آئیں گے ان میں مردے بھی شامل ہیں سورین شخاہ کی آیت چھے سے لے کر بارہ تک اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے پس جس کا نامہ عمال اس کے دہانے ہاتھ میں دیا جائے گا حسین قریب ہلکا ہی حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا اور جس کا نامہ عمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا بس وہ موت کو پکارے گا وہ جہنم میں جھلسے گا الفاظ کے معنی یہ ہیں کادہن مشقت اٹھانے والا الہ طرف رب کا تیرے رب کی طرف قدحن بہت مشقت فملاقی بس اس کے ساتھ ملاقات کرنا ہے فاما پس من جو اوٹیا دیا گیا کتاب ہو اس کی کتاب بیمین ہی اس کے دانے ہاتھ میں فصوفان قریب یو حاسبو حساب لیا جائے گا حسابا حساب یسیرا آسان و ینقلبو اور وہ لوٹ جائے گا الہ کی طرف اہلی اپنے اہل کی طرف مسرورا خوشی خوشی واما او جو اوٹیا جس کو دیا گیا کتاب ہو اس کا نامہ عمال ورا پیچھے سے زہ رہی اس کی پیٹ فصوفان قریب یا دعو و دعا کرے گا سبورا موت کی یسلا وہ داخل ہوگا سعیرا جہنم میں یا آیوہ الانسان انکا قادحن الی ربکا قدحن فملاقی اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے یہاں پر انسان سے مراد کون ہے مفسرین کے کئی اقوال ہیں انسانوں کے فرد کامل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نمبر دو کافر اور ناقص یعنی کفار نمبر تین مطلق انسان مراد ہے اور آخری معنی سب سے زیادہ مناسب ہے اگر سب کو جمع کیا جائے تو بھی کوئی معنی نہیں اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے بنی آدم کو غور فکر کی ایک ایسی راہ کھول دی ہے کہ معمولی سوج بوج رکھنے والا انسان بھی اپنے جد و جہد اور کوششوں کا رخ صحیح رخ پر موڑ سکتا ہے انسان کے زندگی رنج و تکلیف و مشقق سے خالی نہیں ہے چاہے یہ مشکلات اور تکلیفیں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں اور فکری ہوں یا دونوں طرح کی ہوں سب طرح کی ہوں کسی کو بھی اس سفر سے راہ فرار موجود نہیں ہے ابان سجاند علیہ السلام کی ایک دعا ہے فرماتے ہیں راحتوں آرام دنیا میں اور دنیا والوں کے لیے نہیں ہے اور راحتوں سکون صرف جنت کے لیے پیدا کی رہے ہیں رنج و تاب دنیا میں ہیں اور اہل دنیا کے لیے ہیں اسی وجہ سے جو ایک پیمانہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے دگنی لالہ جس کے نصیب میں شامل ہو جاتی ہے اور جس کے پاس مال دنیا کافی ہے وہ زیادہ فقیر ہے کیونکہ وہ اپنے مال کے حفاظت کے لیے دوسروں کا محتاج ہے اور زیادہ وسائل حفاظت کا محتاج ہے دنیا کے مال و دولت میں بھی کئی راحت و آرام ہیں اس کے بعد ابان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اولیاء دنیا میں دنیا کی خاتے رنج و مشقت نہیں اٹھاتے بلکہ دنیا میں ان کا رنج و مشقت آخرت کے لیے ہوتا ہے اشادوا انہو کانا فی اہلہ مسرورا انہو زن ان لن یحو بلا ان ربه کانا به بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر ازتسق لترک بن طبقا عن طبق سورین شقاق کی آیات تیرہ سے انہیس تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ بلا شبہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا بے شک اس کا یہ گمان تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے ہاں اس کا پرودگاہ یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا مجھے اقسم شفق اور آد کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے تمہیں مرحلہ بمرحلہ ضرور گزرنا ہے ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں انہو یقیناً وہ کانا تھا فی میں اہل ہی اپنے اہل میں مسرورہ خوش انہو بے شک اس نے زنہ گمان کیا تھا ان کے لن ہرگز نہیں یہو وہ لوٹے گا بلا کیوں نہیں انہا بے شک ربہو اس کا پرودگاہ کانا تھا بے ہی اس کو بصیرہ دیکھنے والا فلا اقسمو پس میں قسم کھاتا ہوں بشفق شفق کی شام کی سوخی کی واللیل ورات کی وما اوجو وسق سمیٹ لیتی ہے والقمر و چاند کی اذا جب وہ اتسق کامل ہو جائے لترک بننا یقیناً تم نے چڑھنا ہے طبقاً ایک مرحلہ و درجہ ان سے طبق درجہ مرحلہ جن کا نام آیا مال ان کے پیچھے پیٹ کی طرف سے دیا جائے گا وہ اپنے لئے موت کی دعا کرنے لگے گا اور اس سے پہلے وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ خوش و خورم تھا مگر اس دوران یہ گمان تک نہیں تھا اس کو کہ اسے لوٹ کر اللہ کے پاس چلے جانا ہے نو کانا فی حالی مسرورہ اس کے خواہش اور یہ دعو سبورہ کی علت ہے یعنی آج وہ حسرت یاس کی تصویر بن کر حالا تو موت کی تمنہ کر رہا ہے لیکن جب یہ گناہ یہ دعو سبورہ موت کی تمنہ کریں گے تو سورہ فوقان کے مطابق ان سے کہا جائے گا لا تدعو اليوم سبورا لا تدعو اليوم سبورا واحدا ودعو سبورا کسیرا سورہ فوقان کے آیت 14 میں شادوا ان سے کہا جائے گا کہ تم آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو یعنی ان کے لئے زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ہر طرف ان کے لئے موت کی حولنا کی ہوگی لترک بنا طبقا ان طبق قسم شفق کی اور رات کی اور ان کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے یقینا تمہیں مرحلہ بمرحلہ ضرور گزرنا ہے ان چار آیات میں چار چیزوں کی قسم کھاتا اس کے بعد انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جس یہ آیت میں ایک اجمال تھا یہاں تفصیل ہے وہاں ایک انسان کو خطاب تھا اور یہاں تمام افراد کو خطاب ہے وہاں آمال کے بقع کا اجمالی بیان تھا یہاں موت کے احوال برزخ کے احوال قیامت اور جزا و سزا کی تفصیل ہے اگر غوہ کیا جائے تو یہ چاروں چیزیں جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں آنے والے مضمون پر شاہد ہیں شفق سورت کے غروب ہونے کے وقت جب سورت کی روشنی رات کی تاریخ کے ساتھ مقلوق ہو جاتی ہے تو خفیف سی سوخی چھا جاتی ہے اسے شفق کہتے ہیں وسق وسق کے معنی متفارق چیزوں کو یرجہ کرنے کے چنانچہ رات کے وقت انسان اپنے گھروں پرندوں اپنے گھونسلوں اور دیگر جانوروں اور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں اس لئے اسے سمٹنے کے معنی سے تابع گئے اتسق یہ بھی یرجہ ہونے کے معنی میں ہے یہ وسقہ سے باب افتعال ہے یعنی چاند کے روشنی جب جب مجتمع ہو کا مکمل ہو جائے ان مظاہر قدرت کی قسم جن سے اللہ کی ربوبیت قدرت اور قحاریت دمائے ہوتی ہے اور ان مظاہر میں کائنات کی ویسے آتی ہے تمہیں یہ باوق کرانے کیلئے کہ قیامت آنے والی ہے لَتَرْكُ بننا طبقا عن طبق تمہیں متعدد مراحل سے گزرنا ہے بعض مراحل میں دنیا میں اور بعض مراحل آخرت میں نطفہ جنین بچہ جوان بوڑا قبر برزخ حساب اور صراط مغار فما لہم لا یومنون وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِم الْقُرْعَان لا يَسْدُون بَلِلَّذِينَ كَفَرُ يُكَذِبُون وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُون فَوَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ إِلَّا لَّذِينَ عَمَنُ وَعَمِلُ صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون یہ آیات سورہ انشقاق کی تلاوت کی میں نے تیس سے لے کر پینتس تک جن کا تجمع یہ ہے پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں اور جب انہیں قرآن پڑھ سنایا جاتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ کفار تقزیب کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے پس سنیں درنار عذاب کی مشارت دے دو سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمالِ صالح بجا لائے ان کے لئے تم نہ ہونے والا ان کے لئے ختم نہ ہونے والا عجر ہے الفاظ کے معنی یہ ہے فما پس کیا ہوا لہم انہیں لا نہیں یومنون وہ ایمان لاتے وَعِذَا وَجَبْ قُرِيَا پَحْوَ جَائِ عَلَيْهِمُنْ پَرَ الْقُرْآنِ قُرْآنِ لا نَحِي يَسْجُدُونَ وہ سجدہ کرتے بل بلکہ اللہ جن لوگوں نے کفر و کفر استیار کیا یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ وَاللَّهُ اعْلَمُ خوب جانتا ہے بِمَا جَوْ يُعُونَ وہ دلوں میں رکھتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بَسْتُمْ انہیں خوشخبریں سنا دو بِعَذَابْ عَذَابْ کی عَلِيمْ دَرْدْنَاكُ إِلَّا سِوَائَ اللَّذِنَا اُن لوگوں کے آمَنُوا جَوْ اِمَانْ لَائِ وَعَمِلُوا جنہوں نے اچھے کام انجام دیا الصالحات یعنی اچھے لہم ان کے لئے انہیں کیا ہو گیا ہے جو وہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے یعنی اس کے حکم کے سامنے سے یہ تسلیم خم کیوں نہیں کرتے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیت سننے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے کیونکہ آیات سجدہ کے علاوہ قرآن سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب نہیں قرآن کریم میں صرف چودہ مقامات ایسے ہیں کہ ان آیات کو سننے کے بعد سجدہ کیا جائے ان چودہ آیات میں سے دس آیات کو پڑھنے یا سننے پر سجدہ کرنا مستحب ہے اور چار آیات ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر یا سننے سجدہ کرنا واجب ہے یا کفار ہمیشہ آیات آیات آجر ہے یعنی کفار کے حالات کی تشریح میں جو آیات تھی اس کو چھوڑ کر مومنوں کے جاویدانی آجر کی بات کی جا رہی ہے ساتھ ہی کافروں کے لئے بازگشت کی راہیں کھول دی گئی ہیں اور انہیں بتا دیا گیا کہ جو لوگ توبہ کر کے ایمان لے آئیں گے اور عمال سوال انجام دیں گے ان سے عذاب دائمی اٹھا لیا جائے گا اور ایسا آجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے خدا وند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا نصیب کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں اس پر عمل کریں اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور جلد ہو جائے اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ